السلام علیکم میں افسر میسوری ناظرین اکرام رمضان المبارک کا مہنہ غم خاری کا مہنہ ہے شہر میسور کا خدیم عیدگاہ جس کے پچھلے دس بندرہ دنوں سے یہاں کی پاکی صفائی کا خاص خیال رکھا گیا تھا آج یہاں کے سارے کرمچاریوں کو سوہل بگد کی جانب سے ان کو عزت افضائی اور حوصلہ افضائی کی گئی ہے یہاں پر پولیس محکمہ کی طرف سے سرکل انسپیکٹر جو ہے دونوں طرف سے آئے ہوئے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں ان سب کرنے کا ان کا کیا مقصد ہے اور ان کا اس پر کیا کہنا ہے سر کیا واقعی میں باقی صفائی پوری طرح سے کمپلیٹ ہو گئی ہے ابھی کچھ واقعی ہے کیا آپ نے یہاں پر جتنے بھی کام کرنے والے کرمچاری ہیں ان کو جو ہے عزت افضائی کی ہے حوصل افضائی کی ہے اس کے بارے میں کیا بنا چاہتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں اور ہماری کمیٹی حق داروں کو حق دینے کی کوشش کی اس بار کیونکہ بہت صحیح حق دار ہیں یہ لوگ کیونکہ یکیس دن سے نہ دھوپ نہ چھاؤں دیکھ کر بہت محنت کر رہے تھے لوگ میں ان کو اگر پیسے دیتا تو وہ نہیں چلتے اگر ان کو کچھ کرتا تو یہ جو ہم نے ایک چھوٹا سا نظرانہ ان کے لئے توفہ دیا ساڑیوں کا جنٹس کو بھی ہم لوگوں نے ساڑی تیکیا کیونکہ یہ لوگ تو یہاں پر کام کرتے ہیں ان کے گھراؤں والے رہتے ہیں اس لئے ان سب کاملے وہ نے پورے نووت پو آٹھ جنوں کو بھی ہم نے ساڑیوں دینے کا فیصلہ کیا اور باقیدہ ہم لوگوں نے دی اور میں ہماری عیدگاہ کمیٹی کی جانب سے میں ان کو پورکارمی کر بولتے ہیں ان کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتے ہیں کیونکہ آج ان کا کام ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے پیمانے پر ان لوگوں نے کام کیا ہے ان کا تمام کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ آج وہ آنے والے تھے وہ تھوڑا اس میں نہیں آسکے اس لئے ہم نے منڈی کے انسپیکٹر رگو صاحب اور ینار کے انسپیکٹر عزر صاحب ان دونوں کو بلا کر کیونکہ پولیس ڈیپارمنٹ کا بھی ایک بہت بڑا ایک رول رہتا ہے یہاں پر بندبس کرنا وہ صبح کے چھے بجے سے یہاں پر بندبس کرتے ہیں اور آج سے آج سے ان کے ایک ڈاگ ٹیم جو رہتی ہے وہ کوئی اسکوارڈ رہتی ہے وہ آ کر یہی پہ اسٹے ہو جاتی ہے اور انہوں بہت محنت پڑتے ہیں اس لئے ان کو سلٹ کر کر میں اور ہماری تمام کمیٹی والوں نے ان کی حزت افضائی کی ہمیں جو بھی کرے ان کے لئے کم ہے انشاءاللہ اور آج شام کو ایک چھوٹی سی دعوت افتیار کی ان لوگوں کو جتنے بھی محنت کرے ان کے لئے ایک اچھا سا کھانا کھلانے کا ہماری کمیٹی نے تائے کیا ہے سر اس طرح کا خیال جو آپ کرمچاریوں کو جو دیئے ہیں ورکرز کو دیئے ہیں کیا اس سے پہلے کبھی ایسا دیئے ہیں 2013 سے میں دیتے آ رہا ہوں اور 2013 سے میرے ساتھ ہیں 2013 سے پہلے یہاں پہ کمیٹی ہوا کرتی تھی نہ کہ نہ کہ برابر تھی وہ جو ہے کچھ ایکٹیوٹی نہیں تھی کیا بھی نہیں تھا اسکول کے بچے آکے چار فترے اٹھا کے چلے آتے تھے لیکن جب سے میرے یہ سٹاف لوگوں نے 2013 میں جب میں اس ایریے کو ایلیکٹ ہوا تب سے آج تک ان لوگوں نے میرا ساتھ خاندے سے خاندہ لگا کھڑے رہے ہیں مادیو آگر کے میرا مہنسٹری ہے میں اس کا بھی تہے دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور میں میسور کی عوام کو ہماری عیدگا کمیٹی سے ایک انفارمیشن دینا چاہتا ہوں یہ میسور کار ڈیلر اسوشیشن کی جانب سے 20,000 پانی کے باتلوں کا انتظام کیا ہے جو بھی یہاں پہ نماز کو آتے ہیں ان لوگوں کے لئے میسور کار ڈیلر اسوشیشن میسور کار ڈیلر اسوشیشن جو آئے ان کے طرف سے 20,000 پانی کے باتل وہ بھی تھنڈے ماشاءاللہ ان کا میں تہہ دل سے میں نے جا کر ان کو بولا تو انہوں نے لبے کہتے ہیں ہمارا ساتھ دیا اور میں آپ کے طرف سے یہ نیوزوں کے طرف سے میں عوام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ مہربانی سے اندر آئیں اور وہ سکے تو ایک چھتری وغیرہ لائیں بہت دھوپ رہے گی بچے بہت یہ ہو جائیں گے آپ کے طرف سے ایک چھتری لائیں اور اندر آئیں جو لیٹ آتے ہیں ان کو جگہ دیں آئے باہر آنے والوں کو میں پھر سے جو بھی آپ لوگ ہمیں یہ کرنا چاہتے ہیں میکسیٹ کا رینج ہو گیا اور کھانے کا رینج ہو گیا پینڈال کا رینج ہو گیا سب ہو گیا جو بھی آپ لوگ ہمیں بولیں ہم خدمت کرنے کے لئے تیار ہیں میں آپ کے میڈیا کے چینل سے میں آپ کو اتلاع دیتا ہوں گزشتہ بہت سالوں سے ہی ہاں پہ عید الفتل عید الززاہ کے نماز عطا کرتے جا رہے ہیں لیکن یہ عیدگاہ جو ہوئے پورا فترلی زمین تھی اس کے بعد جب وہ شید صاحب عزید شید صاحب مرہوم ان کے دور میں اس کو یہ مٹی کو ہٹایا گیا مٹی کو ہٹا کر اس کو ایک لیول بنا گیا اس کے بعد میں پھر کمیٹی چلی کمیٹی بنا صرف انہوں مائک چلتا تھا اور وہ بھی مائک سنے آتا نہیں آتا تھا مائک چلتا تھا اس کے بعد فترے بچوں کو لے کے چار پانچ پر دن فترے بٹھا دیتے کہ جب سے دو ہزار تیرہ کے بعد سے جب نیا ایک ریولیشن ہوا جب سویل بیک بھی کارپیٹر بننے نئی کمیٹی ہوئی نئی کمیٹی ایڈیوی کمیٹی بننے کے بعد مسلسل بیس سے باویس دن تک ہم پر کام چلتا ہے مائک کا اچھا انتظام رہتا ہے اور تمہارا پاکی صفائی کا انتظام رہتا ہے مسلح میں اچھی یہ پھنڈال ہوتا ہے ہر طرح کی سہولت دیا جاتے ہیں پا اور بزو کیلئے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے میں تمام عموام سے اس بار گزارش کرتا ہوں کیونکہ دو سال سے کرنوں بابا کی وجہ سے اس بار عید منانی کی یہاں پر ایک موخہ ملا ہے دو سال ہمارے زندگی میں نہیں ہوا تھے دو سال عیدگاہ میں نماز نہیں آدھا کر کر اس بار موخہ ملا ہے انشاءاللہ سکون سے عید منانی کی بھیجنے تمام امت مسلمہ شہر مجسور کے اڈوانس میں عید الفطر کی عید مبارک بادی پیش کرتا ہوں عیدگاہ کمیٹی کی جانب سے اور تمام سے میں آزینہ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ سویل بیک نے کہا کہ ہم لوگوں نے آسان سمجھ لیں جب ہائیوے سرکل کے پاس آتے ہیں تو وہیں پہ مسلح دال کے بیٹھ جاتے ہیں آنے والے ہیں کوئی ٹرافک کو جام ہو جاتی ہے اندر نہیں آتے ہیں سب سے پہلے آ کر سب سے حکم بھی یہ ہے کہ پہلی سب میں آیا کوئی جمع ہونے کا حکم ہے اسلام کے اندر نماز کے اندر لیکن آپ لوگ پہلے اندر کا حال بھر کریں اس کے بعد خود بہ خود آٹومیٹکلی ہر راستہ ہر یہ بڑاک ہو جائے گا میں ہر بار بھی تمام امت مسلمہ کے آنے والے نمازیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ پہلے اندر کا جو عیدگاہ کا میدان اسے فل کر لے اس کے بعد انشاءاللہ یہ کرے السلام علیکم ہمارے ہر دل عزیز الہاج تنویر سیڈ صاحب کی گیڈنس پر ان کی ہدایت پر ہم نے یہاں کی جو اڈاک کمیٹی ہے ہم نے یہاں پر بیس دن سے میٹنگ کر کے ہر دو دن پر ریویو ہو رہا ہے اور تمام انتظامات کیے گئے ہیں تمام سے گزارش ہے جیسے کہ یہاں کا کلینک دو سال سے جو ہے کام نہیں ہوا تھا تو کرونا کی وجہ سے کام نہیں ہوا تھا تو حالت بہت خستہ تھی اور بیس دن سے جو ہے کمیشنر کی انسٹرنگشنز کے بعد تمام ہمارے ساتھ جڑے اور ما شاءاللہ بہت اچھی طرح سے صفائی ہوئے ہیں اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ کل بارش بھی ہوئے اس کی وجہ سے کنکرے وغیرہ سب اللہ کی طرف سے بھی جو ہے پاکی صفائی کا کام ہو گیا انشاءاللہ تمام سے گزارش ہے ہر طرح کی سہولت فراہم کی گئی ہے اور تمام سے گزارش ہے کہ ایک نئیہ نیو سنس نہ کریٹ کریں اتمنان کے ساتھ اندر پہلی سب سے جو ہے سب پور کرتے ہوئے تمام اتمنان کے ساتھ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب عرفان صاحب ہیں تو سوہل بیک صاحب نے ریکویشٹ کی کہ اس بار پانی کا بہت ضرورت ہے تو تم کچھ انتظام کرو تو ہمارے ایک ڈیریکٹر نور بھائی کرکویں انہوں ایک رائے دیئے کہ یہ بار کریں گے کرکو تو الحمدللہ سب نے مل کر اب لبک کیا اور اس بار پندرہ سے بیس ہزار پانی کا بوٹل تمام مسلنیاں جو آتی ہیں نماز کے عاستے ان کو تھنڈا پانی دینے کا انتظام کریں تو اس بار پہلی بار ہے بیس ہزار ہی رہے گی ایسا کچھ ہے کہ نہیں الحمدللہ ایک لاکھ کے اوپر رہے گی لیکن ہماری جتی کیپیسٹی ہے وہ ہمیں کر رہی ہیں انشاءاللہ دوسرے گیسے بھی کریں گے آئندہ سال اور زیادہ کریں گے اس بار ہمارا جتا ہو سکے ہمیں کر سکریں وہ ہمارے ایک نور بھائی انہوں ڈیریکٹر سور میں واقعی ہے آج مکمل طور سے صفائی ہونے کے بعد جناب سحیل بیک صاحب کی جانب اور ان کی کمیٹی کی جانب سے جتنے بھی کرمچاریاں جو ورکرز ہیں جو خدمت گزار تھے ان لوگوں کو حمد افضائی اور حسل افضائی کیا گیا اور اسی طرح ہماری اس نیوز چانل کو آگے زیادہ زیادہ شیئر کریں اور آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں اس طرح کی خدمات کو لے کر آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور پیش کیجئے گا تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ